سرم کارڈ بنائے اپنے موبائل سے وہ بھی آسان طریقے سے اپنے گھر میں اپنے ہی موبائل سے بنا سکتے ہیں اگر نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کے ان تک بنے رہیں اس ویڈیو میں جانکاری دی جانے والی ہے اپنے موبائل کے کروم یا گوگل پہ جانا اس سرم کارڈ لکھنا ہے اور سرچ کر دینا ہے سرچ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرا پیج کھل چکا ہے اور جہاں آدھا لنک موبائل نمبر ایج فرفیکٹ لکھا ہے ہم اپنے موبائل نمبر ڈال لیتے ہیں موبائل نمبر ڈالنے کے بعد اپنا کائپچہ فیل کریں گے جس پرکار سے ہمارا کائپچہ دیا ہوا ہے کائپچہ فیل کریں گے جو ہمارا کائپچہ چھوٹا یا بڑا جس پرکار سے لکھا ہوتا ہے اس پرکار سے کائپچہ اپنا فیل کرتے ہیں چلو ہم پنا کائپچہ فیل کر رہے ہیں کائپچہ جب فیل ہو جائے گا سینڈ او ٹی پی پر کلک کریں گے نیچے آتے ہیں Send OTP پر کلک کریں گے دیکھتے ہیں میرا OTP کتنی دیر میں آتا ہے تب تک ہم پر تیچھا کرتے ہیں میرا OTP آگئے ہم نے OTP فیل کر لی ہے اس کے بعد Submit پر کلک کریں گے آدھان نمبر والے اپنے آدھان نمبر اپنا ڈال لیں گے آدھان نمبر اپنا ہم ڈال لیتے ہیں چلو یہ ہم اپنا آدھان نمبر فیل کر رہے ہیں آدھان نمبر فیل ہونے کے بعد آگے کا پروسج کریں گے ہم نے اپنا آدھان نمبر یہ ڈال لیا ہے جو آپ کا بارانگ کا آدھان نمبر ہوتا ہے اس کے بعد ہم Send OTP کلک کریں گے اور OTP ڈال دیں گے OTP ڈال لیں کے بعد والے اٹھان پر کلک کریں گے والے اٹھان پر کلک کرنے کے بعد کچھ سمجھ لگ رہا ہے کھول گیا میرا دوسرا فیج اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے نیچے آئنے کے بعد دیکھو میرا آدھار کی جو ڈیٹیل ہے اس نے اٹھا لی ہے اب موبائل نمبر جو ایک موبائل نمبر امرجنسی والا ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر امرجنسی میں موبائل نمبر نہ بھی ڈالے ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی سمجھنسیہ نہیں ہے اسٹارک مارک والے اپسن میں جرور پھل کرنا ہے جس میں اسٹارک لگا ہوا ہے ڈالنا چاہتے ہیں ہم اپنا فادر نمبر لکھ لیتے ہیں فادر نمبر لکھ رہے ہیں فادر نمبر لکھنے کے بعد اپنی ہم کاٹا گری جو ہماری کاٹا گری ہے ہم جس کاٹا گری سے بلونگ کرتے ہیں وہ کاٹا گری ہم چن لیں گے OBC ہم نے چن لی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے آتے ہیں اسٹارک لگا ہوا پہلے سنو لگا اس میں نو رہنے دیتے ہیں نومنی نومنی میں ہم نیم ڈال لیتے ہیں جس کا ہم نومنی رکھنا چاہتے ہیں ہم نے نوم ڈال لیا ہے نومنی میں اس کے بعد نومنی کی ہم ڈیٹا برث چنیں گے ہم نے ڈیٹا برث چن لینا ہے ڈیٹا برث چننے کے بعد ہم جنڈر چنیں گے جنڈر میل ہے وہ ہم نے چن لیا اس کے بعد ریلیشن کیا ہے ہم ریلیشن چن لیتے ہیں continue and save and continue پر کلک کر دیں گے میرا دوسرا پیج کھل جائے گا اس کے بعد آگے کا پروسج کریں گے ہم آتے ہیں نیچے اپنا ہاؤس نمبر ہاؤس نمبر ڈسٹرک اپنا اتر پدیس ہے ہم اتر پدیس چن لیتے ہیں اس کے بعد ہم جیلا جو ڈسٹرک ہے میرا وہ چل لیں گے میرا ہر دوئی جیلا ہے اس کے بعد ہم اسٹیٹ سنڈیلا میں ڈال دیں گے اگر میرا گاؤں گاؤں ہے تو رولر رکھتے ہیں اگر سہر ہے تو اربن لگائیں گے اپنا ہاؤس نمبر ڈال لیں گے لوکیلٹی ایریا اپنے گاؤں کا جو نام ہے لوکیلٹی وہ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اسٹیٹ چنیں گے اسٹیٹ جو ہمارا ہے ہمارا اسٹیٹ اتر پدیس ہے ہم اپنا اتر پدیس چن لیں گے نیچے آتے ہیں اتر پدیس نیچے ہے اس کو ہم نیچے چن لیں گے چلو یہ اتر پدیس میرا آ گیا ہم نے چن لیا اب ڈسٹرک چنیں گے ڈسٹرک جو کی میری ہر دوئی ہے ہر دوئی بھی چن لیتے ہیں سب ڈسٹرک میرا جو سب ڈسٹرک ہے سنڈیلا اس کو ہم چن لیں اپنا پن کوڈ ڈال لیں گے جو میرا پن کوڈ ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا گلت ڈالیں گے جس سے ہم بعد میں صداریں گے کس برقاس سے ایڈٹ کیا جاتا ہے یا پانچ سے دس یہ ڈال دیا ہے جبکہ ہم کو پندرہ سے بھی سیڈیلا ڈالنا چاہیے دس اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کس برقاس سے ایڈٹ کیا جاتا ہے چلو ہم تلہ آگے کا پروسج کرتے ہیں اس کے بعد نیچے آئیں گے اور ایجوکیسن سچھا ڈالیں گے ہائی سکول کیا ہوا ہے تو ہائی سکول ڈال دیں گے ہائی سکول سیکنڈری ہم ڈالے دیتے ہیں ہم ہائی سکول سیکنڈری چون لیتے ہیں اس کے بعد ہم کتنی سیلی منتھلی دہ ہزار ڈال دیا اس کے بعد سیو آنڈ کانٹینیو پر کلک کریں گے سیو آنڈ کانٹینیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارا پیج کھل جائے گا ہم کس چیز کے لیے جہاں پہ ہم ضرور دھیان دینا ہے ہم کس چیز کے لیے بھر رہے ہیں کیا ہم کام کرتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں وہی لکھیں گے ہم نے اس میں ٹیوپسن کا ڈال دیا ہے ٹیچر ٹیوپسن وہی چون لیں گے اس کے بعد کتنے دن کا اسپیرینس ہے اس میں ایک ہی آپسن آ رہا ہے ایک لکھ دیتے ہیں ایک ہیر اس کے بعد ہم یہاں پر رہنے دیتے ہیں جو star mark ہوں گے ان کو ضرور fill کرنا ہے چلو ہم save and continue پر کلک کر دیں گے save and continue پر کلک کرنے کے بعد میرا پیج دوسرا کھل جائے گا دوسرا جب کھلے گا تب ہم آگے کا اپنا پروسز کریں گے تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں سب صحیح ہوا ہے کہ نہیں save and continue پر کلک کر دیا ہے save and continue پر کلک کرنے کے بعد میرا پیج دوسرا اور کھول چکا ہے اب اس میں بینک کی ڈیٹیل فل کریں گے جو ہماری بینک کی ڈیٹیل ہے ہمپنی بینک کی ڈیٹیل فل کر لیں گے ایک آن نمبر ڈالیں گے اس کے بعد کانفرم کریں گے ایک آن نمبر کو ہمپنا ایک آن نمبر ڈال لیتے ہیں ایک آن نمبر ڈالنے کے بعد اولڈر نیم جو ہماری پاس بک پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ڈال لیں گے اولڈر نیم میں جس کا نام پاس بک پر ہوتا ہے نیم میں وہی ہولڈر نیم ہوتا ہے پاس بک کا اس کے بعد ہم آگے کا پروسج کریں گے آئیپسی کوڈ ہولڈر نیم ڈالنے کے بعد آئیپسی کوڈ بھی ڈالیں گے چلو ہم نام ڈال لیتے ہیں ہولڈر نیم میں اس کے بعد ہم آئیپسی کوڈ ڈالیں گے جو کہ ہمارے بینگ کا آئیپسی کوڈ ہوتا ہے آئیپسی کوڈ ہم یہاں پہ پھل کر لیں گے آئیپسی کوڈ والے آپسن میں آئیپسی کوڈ ہم پناہ پھل کر رہے ہیں آئیپسی کوڈ پھل کرنے کے بعد سرچ والے بار پہ کلک کریں گے جو کی ہم سرچ کریں گے تو ہمارا پھرا پھل ہو جائے گا کون سی بینک ہے بینک نیم اور برانچ نیم آپٹومیٹک پھل ہوتا ہے یہ میری بینک اور بینک نیم اور برانچ نیم سب سیو ہو چکا ہم سیو ان کانٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے آگے دیکھتے ہیں ہمارا کون سی چی گلت تھی اس کو ہم دوبارہ ایڈٹ کریں گے کس پرکاس ایڈٹ کرتے ہیں یہ ہم بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں دونوں چینکاری اس ویڈیو میں مل جائیں گی کس پرکاس اگر گلت ہوگا میرا اس رمکار تو اس کو ہم کسے ایڈٹ کریں تو ہماری گلتی کہاں پہ ہوئی ہے دیکھتے ہیں ہماری گلتی یہ 5 سے 10 year لکھا ہے یہاں پہ لکھنا ہے 15 سے 20 year یہ اوپر لکھا ہے standing and location تو ہم نیچے جائیں گے ایڈٹ والے اپسن پہ کلک کریں گے پھر ہم پناہ ایڈٹ کریں گے کہاں پہ ایڈٹ کرنا ہے وہاں پہ جائیں گے جو چیز ہمیں ایڈٹ کرنی ہے اسی پہ ہم کلک کریں گے ہم اس پہ کلک کیا آپ دیکھو آتا ہے ایڈٹ کا اپسن اب میں نیچے آتے ہیں نیچے اسکیل کرتے ہیں یہاں پہ ہم پناہ 5 سے 10 year سے یہاں پہ ہم 15 سے 20 year کر دیں گے 15 سے 20 year چون لیں گے ہم نے 15 سے 20 year چون لیا اب save and continue پہ کلک کر دیا save and continue پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہ چیک باکس پر نیسان لگا لیں گے چیک باکس پر نیسان لگانے کے بعد اب ہم پناہ save and submit کر دیں گے اس کے بعد ہمارا پورا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جب ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا سرم کارڈ تب مجھ کو ہم نکلوا سکتے ہیں پرنٹ بھی اگر ویڈیو اچھا لگے تو subscribe اور like share جرور کر دیں یہ میرا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے سرم کارڈ اس پرکاسے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ آپسن پہ کلک کر لیں گے جب آپ کا سرم کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو دوستو like subscribe اور share جرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد